پوری دنیا ایک بہت بڑے موزی مرز میں مبتلا ہو چکی ہے جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں اور اس کے اثرات اب عالمی دنیا کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس مرز کے وجہ سے ایک بڑا برحان پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے اور دنیا میں جس انداز سے اس کو نمٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں ایک لاکڈاؤن بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس کی اپنے دائی شکلیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اگرچہ اس پہ ایک کنفین ہے لاکڈاؤن کے حوالے سے لیکن لگتا یہ ہے جیسے ہم بھی ایک لاکڈاؤن کی طرف چاہ رہے ہیں اب اس لاکڈاؤن کے جانے کے بعد جو بنیادی مسئلہ اس وقت ابر کے سامنے آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی معاشی بہران ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو روز مرہ کی بنیاد کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پاکتے تھے اور خاص طور پہ ان آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ بنیادی طور پہ فالمر ایکانومی سے زیادہ ان فالمر ایکانومی ہے جہاں ڈیلی ویجز کا بہت بڑا ہمیں ایک سلاب نظر آتا ہے اس پورے تناظر میں اگر لاکڈاؤن ہوتا ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا ان لوگوں کو کون معاشی پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا یہ اس وقت ریاست کے لیے حکومت کے لیے اور پاکستانی سوسائٹی کے لیے ایک بڑا بنیادی نمیت کا سوال ہے اور دنیا میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی ریاستوں نے اسی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ قائم کیا ہے جو لوگوں کو گھر بیٹھ کے راشننگ پروائیڈ کرے گا ان کو مالی امداد پروائیڈ کرے گا ان کی بنیادی نیسیسٹیز جو ہیں ان کو انچھوڑ کرے گا لیکن پاکستانی جیسے معاشرے میں ان سب کو کرنے کے لیے ریاست اور حکومت تن تنہا یہ کام نہیں کر سکتی اس کام کے سلسلے میں پھر ہمارے مخیر حضرات اور فلائی اداروں کا ایک بڑا رول بن جاتا ہے جو معاشی عمل سے متاثر ہوتے ہیں جن کی معاشی زندگیوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے ایک فنڈ قائم کرنا ان کے لیے ان کی معاشی سولیات کو فرام کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے کرونا کے خلاف جہاد کے لیے اس فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں موسیقی